موسیقی یہ جو چھوڑا بچہ ہے یہ اپنے پاؤں پر جو ہے پھر سے کھڑا ہو سکے تاکہ آپ سبی کے دس بیس روپے سے جو ہے اس کا علاج ہو سکتا ہے اور یہ اپنے پاؤں پر جو ہے پھر سے چل سکتا ہے اور ان کے گھر میں بھی وابس خوشی آسکتا ہے حضرات سے گزارش ہے کہ میں دور تراز علاقے کرینے والا ہوں ناک سینہ کشتوار چچا اور اس بچے کی پرابلم ہے کوئی کمانے بنانے والا نہیں ہے ایک اسے بڑا لڑکا ہے دس سال کا السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دنیوز فلیسر اب سبی سے گزارش رہے گی میرے کی اس ویڈیو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میرے ساتھ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹا بچہ ان کی جو ہے وہ مدد ہو سکے مدد اس چیز کی ہو سکے کہ آپ سے جو ہے مالی مدد ہو سکے کیونکہ ان کو جو ہے وہ سخت ضرورت ہے جو پیسوں کی میرے ساتھ یہ جو پانچ سالہ بچہ یونس دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پانچ سالہ بچہ جو ہے ناغسینہ سے جو ہے یونس نام ہے ان کا ان کو جو ہے وہ ریڑ کی ہٹی میں جو ہے وہ پرابلم ہے تو جس طرح سے ہمارے ساتھ انہوں نے آف کیمرو بات کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ بچپن سے ایسے نہیں تھے بیچ میں ان کو پتہ نہیں کیا ہوا اور اس کی وجہ سے ان کو دن با دن کامزوری بڑھ دی گئی جب انہوں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے اس کو جمہو ریفر کیا اس کے بعد انہوں نے وہاں سے ان کو دوائی کچھ دی اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اس کو چندگٹ دے جا اور جب جمعوں میں ان کو ٹیسٹ وغیرہ کروائے گئے تو اس کے باوجود ان کو پتا چلا کہ ان کو جو ہے ریڑ کی ہٹی میں جو ہے وہ گیپ ہے جس طریقے سے انہوں نے ہمیں بتایا تو زیادہ جانکاری کے لیے ہم ان سے ہی جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیے کہاں رہتے ہیں اور یہ کب سے ان کو جو ہے پچے کو پرابلم ہو گئے جی میرا پسی ہے میں ناک سینہ چھچا رہتا ہوں تو اس کو پرابلم یہ ہے پہلے تین سال بلکل ٹھیک رہا ہی ہے تو یہ گرا تھا گرنے کی وجہ سے پھر میں جمعوں لے گیا اس کو یہاں کس ورڈ آیا کس ورڈ سے رہتا کیا جمعوں شالہ مار میں میں رہا بائی دن اس کا جو ہاتھ پاؤں دماغ کا ٹیسٹ ہوا بلکل ٹھیک تھا جو آم آرائی کا ٹیسٹ ہوا آم آرائی کے ٹیسٹ میں اس کی ریڑ کی ہڈیوں میں پرابلم نکلی ڈاکٹروں نے کہا گیپ ہے تو وہاں سے بچہ یہ ریفر کیا پی جی آئی چندگاڑ اس کے بعد کسے نے بتایا تو کسے نے کچھ مدد بھی کی جہاں جو ایس ایس پی کھلیل صاحب تھے ہماری کشپار کی پھل سال یہاں کھلیل صاحب تھے اس نے مجھے بیجا سرینگر اس کے بیجنے میں میں سرینگر کیا تو ادھر سے ڈاکٹر نے کہا ڈاکٹر نے کلشم دی ابھی تین مینے لگاتار میں اس کو کھلا رہا ہوں کلشم کلشم کھلانے سے اس کو ہٹیوں میں تاگت آ رہی ہے ابھی میں آپریشن کے لیے جا رہا ہوں سرینگر اللہ کے لیے سب حضرات سے گزارش ہے کہ میں دور تراز علاقے کر رہنے والا ہوں ناک سینہ کشتوار چھچا اور اس بچے کی پرابلم ہے کوئی کمانے بنانے والا نہیں ہے ایک اسے بڑا لڑکا ہے دس سال کا تو گھر میں کوئی بھی نہیں ہم دونوں ہیں سب سے گزارش ہے کہ اللہ کے لیے یہ بچہ بیمار ہے میں اس کا آپریشن کرواؤں گا آپریشنور مجھے پانچ لاکھ روپیہ لگ رہا ہے اس کے آپریشنور ریڈ کی ہڑیوں میں گولٹن ہے وہ بھی چودہ ہی دن چلتا ہے تو عرض ہے سب لوگوں کو لوگیں کے آگے کہ اللہ کے لیے فی سفی بیٹا میری مدد کریں تو ہم آج بھی کہیں خواب میں بھی نہیں دیکھیں گے نہ روڑ ہے نہ ہمارے علاقے میں بجلی ہے بچے کی بہت مجبوری ہے میں اس کو جب یہ پی جی آئی چندی کا ٹریفر کیا میرے پاس کوئی پیسے نہیں تھی ہاتھ پاؤں دماغ کا ٹیسٹ وا جمو شالہ مار ٹھیک نکلا ریڈ کی ہڑیوں میں گے پیس بچے کی بچے کو تو اللہ کے لیے میں نے اس کا آپریشن کرانا ہے سری نگر برزالہ ہسپیٹل میں مجھے ڈاکٹروں نے بولا ہے تو ابھی میں لے گئے جاؤں گا دس دن کے بعد اگر آپ لوگ مدد کریں گے تو تک جاؤں گا نہیں تو میری کوئی حمد نہیں ہے گزارش رہے گی آپ سبی خضرات سے سبی ویورز سے ہماری گزارش رہے گی کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا تاکہ یہ جو چھوٹا بچہ ہے یہ اپنے پاؤں پر جو ہے پھر سے کھڑا ہو سکے تاکہ آپ سبی کے دس بیس روپے سے جو ہے اس کا علاج ہو سکتا ہے اور یہ اپنے پاؤں پر جو ہے پھر سے چل سکتا ہے اور ان کے گھر میں بھی واپس خوشی آ سکتی ہے تو ایکونٹ نمبر جو ہے ان کا وہ ہم آپ کو سکرین پر جو شو کر رہا ہے ابھی اس ایکونٹ پر دیجئے دس بیس روپے جتنا بھی آپ سے ہو سکے ان کو سینڈ کیجئے آپ کے اس دس بیس روپے سے جو ہے اس چھوٹے بچے کی زندگی میں جو ہے پھر سے بہار آ سکتی ہے تو باقی اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہے دنیوز فلیسر اللہ حافظ